بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ لڑکا چائے پانی پلاتا اور دیگر چھوٹے موٹے کام کرتا یہ اکیڈمی چونکہ امیروں کے بچوں کے لیے تھی چنانچہ یہ لڑکا اپنا کام کاج ختم کر کے باہر چلا جاتا ادھر کلاس روم کے دروازے بند کر دیے جاتے اور افلاتون طلبہ کو تعلیم دینے لگتا یہ لڑکا بھی دروازے کے باہر بیٹھا اندر ہونے والی باتیں سنتا رہتا یہ سلسلہ تقریباً دو ماہ تک چلتا رہا یہاں تک کہ افلاتون کی کلاس کا سلیبس ختم ہو گیا اب حسب روایت ایک شاندر تقریب منعقد ہوئی جس میں شہر کے سبھی عالم فاضل لوگوں کے علاوہ طلبہ کے والدین بھی شریک ہوئے اس تقریب کا موضوع علم کی اہمیت تھا افلاتون کی کلاس سے حال ہی میں تعلیم مکمل کرنے والے طالب علم دائیس پر آتے تعلیم سے متعلق کچھ جملے کہتے اور پھر لوٹ جاتے کوئی طالب علم بھی علم کی اہمیت پر متاثر کن تقریر نہ کر سکا یہ صورتحال دیکھ کر افلاتون بڑا مایوس ہوا اچانک خدمتگار لڑکا اس کے پاس پہنچا اور کہا کیا میں تقریر کر سکتا ہوں افلاتون نے حیرت اور بے پروہی کی ملی جلی کیفیت سے اس کی طرف دیکھا اور پھر انکار کر دیا اس نے کہا کہ تم ایک انپر لڑکے ہو پھر کیسے اظہار خیال کر سکتے ہو لڑکے نے تب اسے بتایا کہ وہ پچھلے دو ماہ سے دروازے پر بیٹھا اس کا لیکچر سن رہا ہے تب تک افلاتون تمام شہیردوں سے مایوس ہو چکا تھا چنانچہ اس نے اس نوجوان کو حاضرین کے سامنے پیش کر دیا یہ لڑکا جب بولنا شروع ہوا تو آدھے گھنٹے تک علم کی فضیلت پر بولتا رہا اس کے بولنے کی قوت اور بے پناہ علم دیکھ کر سارا مجمع دنگ رہ گیا کیونکہ اس کی تقریر کا ایک ایک لفظ دل میں اتر جانے والا اور متاثر کرنے والا تھا جب لڑکا تقریر مکمل کر چکا تو افلاتون پھر ڈائس پر آیا اور حاضرین کو مخاطب کر کے بولا آپ جان چکے ہیں کہ میں نے پوری محنہ سے طلبہ کو تعلیم دی اور دورانے تدریس میں نے کسی قسم کی کتاہی نہیں بڑھتی میرے شاگردوں میں ہی سیکھنے کے جوہر کی کمی تھی اس لیے وہ مجھ سے علم نہ پاسکے جبکہ اس لڑکے کے دل میں علم کی چاہت تھی لہٰذا وہ سب کچھ پانے میں کامیاب رہا جو میں اپنے شاگردوں کو سکھانا چاہتا تھا دوستو آج دنیا اس لڑکے کو ارستو کے نام سے جانتی ہے اس نے فلسفے سے لے کر سائنس تک اپنے نظریات سے دیر پا اثرات چھوڑے ہیں نولی فیکٹری کے دوستو ارستو افلاتون کا سب سے قابل شاگرد تھا جس نے سکندری آزم جیسے شاگرد سے دنیا کو مطارف کروایا ارستو کے بہت سے اقوال آج بھی ضرب المثل کے طور پر پیش کیے جاتے ہیں جو کہ کافی حکمت سے بھرے ہیں مثلا ایک مرتبہ ارستو سے کسی نے کہا کہ میں نے ایک موطبر آدمی سے تمہارے بارے میں کچھ غلط باتیں سنی ہیں ارستو نے جواب دیا کہ غیبت کرنے والا موطبر کیسے ہو گیا اسی طرح ایک دن ارستو اپنے مکتب کی طرف جا رہا تھا کہ ایک شخص اسے ملا اور بڑے جوش و خروش سے کہا آپ اپنے شاگرد کے بارے میں جانتے ہیں اس نے کیا کہا ارستو نے کہا نہیں لیکن یہ بتانے سے پہلے مجھے میرے تین سوالوں کا جواب دو تب میں تمہاری بات سنوں گا پہلی بات یہ کیا تمہیں اس بات کی سچائی پر کامل یقین ہے شخص نے کہا نہیں لیکن میں نے کسی سے سنا ہے ارستو نے کہا کیا اس بات میں کوئی بھلائی ہے اس شخص نے کہا نہیں بھلائی تو نہیں اس فرد کی ذات پر ہے ارستو نے کہا کیا یہ بات میرے لئے کسی طرح مفید ہے وہ شخص خاموش ہو گیا ارستو نے کہا کہ جس بات کی سچائی پر تمہیں یقین نہیں اس میں کوئی بھلائی نہیں اور میری ذات کا کوئی فائدہ بھی نہیں تو میں کیوں سنوں خواتین حضرات آج ہمارے معاشرے میں بھی سنی سنائی باتیں بتا کر ایک دوسرے سے اختلاف پیدا کیا جا رہا ہے لیکن ارستو نے یہ بتایا کہ یہی وہ اصول ہے جس سے معاشرے بنتے ہیں اسی سے فرد بنتے ہیں اسی اصول پر سنوں اسی اصول پر بات کرو خیر ناظرین ارستو کی ذہانت کا یہ عالم تھا کہ ارستو سکندر آزم کو عورتوں کی صحبت سے بچنے کی تعلیم و نصیحت کر رہا تھا جس کی وجہ سے حرم کی خواتین بہت تنگ تھیں انہوں نے مل کر ایک منصوبہ بنایا اور ایک خوبصورت کنیز کو ارستو کی خدمت میں بھیج دیا کنیز نے اسے اپنے عشر و تراجی کے جال میں پھانس کر ایک دن فرمائش کر دی کہ ارستو گھوڑا بنے اور وہ اس پر سواری کرے گی جب یہ تاریخی واقعہ وقوع بزیر ہو رہا تھا بلکل اسی وقت خواتین حرم سکندر آزم کو لے کر کمرے میں داخل ہوئی سکندر آزم نے جب استاد محترم کو ایک کنیز کا گھوڑا بنے ہوئے دیکھا تو تاجب سے پوچھا اے استاد محترم یہ کیا استادی ہے ہمیں تو منع کرتے ہیں اور خود گھوڑا بنے ہوئے ہیں ارستو جنہیت حاضر دماغ تھا کھڑا ہوا اور بولا پیارے شاگرد اس عمل کا مقصد بھی تمہاری تربیت ہے خود سوچا جو عورت تمہارے استاد کو گھوڑا بنا سکتی ہے وہ تمہیں تو گدہ بنا کر رکھ دے گی نولی فیکٹری کے دوستوں وہ کہا کرتا تھا کہ غصہ اس سلکتی ہوئی لکڑی کی ماند ہے جو دوسروں کو جلانے سے پہلے خود جلتی ہے اس کا سب سے اہم اور آخری کول یہ ہے کہ سخی چاہے مفلس ہو لوگ اس کی عزت کرتے ہیں کنجوس چاہے دولت بند ہو وہ لوگوں کے دلوں میں عزت حاصل نہیں کر سکتا اور یہ بات اس کی بلکل ٹھیک ہے کہ آج ہمارے اردگرد بہت سے ایسے عرب پتی لوگ ہیں جو عزت حاصل کرنے کے لیے ہر تہوار پر لاکھوں کے بینرز شپوا کر اوپر اپنی تصویر پرنٹ کرواتے ہیں کہ فلان کی طرف سے 23 مارچ یا فلان کی طرف سے عید مبارک ہو حالانکہ وہ آپ کو خراج تحسین پیش نہیں کر رہے ہوتے بلکہ لوگوں میں مشہور ہونے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں دوستو یاد رکھا جائے کہ عزت خریدی نہیں جاتی بلکہ حاصل کی جاتی ہے اور حاصل کرنے کا فن ہر کسی کے پاس ہے لیکن استعمال کوئی کوئی کرتا ہے اور وہ فن یہ ہے کہ لوگوں کی مدد کریں انہیں مسکرا کر پیار بھری نظروں سے دیکھیں ان سے کوئی غلطی ہو جائے تو انہیں معاف کر دیں پھر اگلی بار دیکھئے گا کہ وہ آپ سے نظریں چھرانے کے بجائے آپ کو گلے لگائیں گے آج کی ویڈیو کا مقصد یہی تھا کہ آپ کے اندر چھپی ہوئی اچھائی کو اجاگر کیا جائے بلکہ ہمارا دو دین بھی ایسا ہے کہ اگر ہم اپنی ماں کی طرف مسکرا کر دیکھ بھی لیں تو ایک حج کا سواب ملتا ہے ہاتھ ملائیں تو نیکیاں ملتی ہیں لیکن آج یہ سب کچھ ہم سے چھین کر ہمارے ہاتھ میں نفرت کی تلوار پکڑا دی گئی ہے جو ہر وقت کٹنے کو آتی ہے خدارہ ایک اچھا اور بہترین انسان بننے کی کوشش کریں تاکہ لوگ ارستو کے بجائے آپ کی مثالیں دیں اگر ہماری بات آپ کے دل کو لگی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کر کے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں اور کومنٹس بوکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا اس کے ساتھ ہی اجازت دیجئے گا اپنا دوستو رشتداروں اور گردنوا کے تمام لوگوں کا بہت خیار رکھئے گا اللہ حافظ